محمد محمد بلند تر صلوات اللہم سلی مارزمت سید شہداء شہداء کربلا بلند تر صلوات اللہم سلی علی محمد محمد سلوات باجمات اللہم سلی علی محرمان رحمہ الرحیم کریم اللہ بانی مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ دربارے بطولے چاہیو بہت بڑی دعا پہ مگدان ما حسین دی تو ان کسے دا محتاج میں کر ماشا کلیجہ ٹھرے آئے تو آڑے واسطے دعا مگ سونا انتظامیں ناظم کائنات اپنی دادی بطول دست کا نظر نیاز خرچ خراجات تمام دربارے توہید دربارے رسول دربارے بطولے چھ کبول ہو سنن دے موڑی چھو تو میرا پڑن تے دل ہے سرکار علامت شریف رکھ دیں اللہ انتہ سایا اس قوم تے قائم علماء حقہ دی عزت کرو سنین دا ہوئے یا شیعہ دی عالم دین دا بہت بڑا مقامیں عالم دینوں ہندائے جس دے دلچ علی و بطول دی عزت ہوئے بامیوں سنین بامیوں شیعہ زین تیار ہوئے مسجد کوفہ دی دیوار نال ایک بندہ کھلوتا ہے حسدہ پہ آئے تے لوگن حسیندہ پہ جیڑے بول سکتے ہونا وہ ضرور بولے آئے جیڑے بندہ نہیں بول سکتا ان علاقے آلے تو انہوں جان دیں بھائیو بچارہ زبان رکھ دے بول نہیں سکتے دتمایا کہ تو داد دے انہوں نے پڑھنا لکھ عملہ لیکنے یاد رکھو دربار اس سے چائے بیٹھے ہو جتے گنگے بندے بول بول انہوں نے ذکرے جنہوں نے حتھاتے پتھر بولیں چاند دنوں ان مولا امیر دی شائنوں کوفج علی اسول شہنشاہ جدن زمین کوئی نہیں آسمان کوئی نہیں علی بادشاہ بولو جیڑے بندے بول سکتے ہو پرشان ہو گئے ہو زمین کوئی نہیں علی بادشاہ آسمان کوئی نہیں علی شہنشاہ ماشاءاللہ سونا محولے چاند دن ہوئے مسجد کوفہ دی دیوار دے نال ایک بندہ ہستا پہ ہے تو لوگا نہ ہستا پہ ہاں سے دی آواز امیر کائنات تک پہنچی مولا امیر دے ٹرپے لطف لینہ بھائی پرندہ میں آ رہے ہوندہ ہے کہ بندہ شروع کریں نا جی تے سننانا لے بندے محسوس کرن کہ ایسے اتھے پہنچ گیاں جس جگہ دی گل شروع ہائی داری جیندے رہا ماشاء جتے ہاں سے دا شور آئی چل دے چل دے اللہ دی حجت رکے چل دے چل دے اللہ دی حجت اس بندے کو رکے وہ جنہ ہاں سے دا مرکز آئی اس بندے نا مخاطب کر کے امیر المومنین فرما رہے نا بندے خدا کیا عظمتِ مسجدِ کوفہ دی عظمت تو واقف نہیں مسجدِ کوفہ دی عظمت تو واقف نہیں مالک فرمینین حسن دی بجائے اگر مسجدِ کھلو کہ تُو اللہ دا قرآن پڑھ دا تیرے قرآن دی آواز سنکے بندے داد دیں دے مالک تُوڑے گناہ مخاطب تو ان سے آلے آؤں عدب دی دھرتی ہے پڑھے لکھے لوگو گال میری زمین تنم سب تو بٹی گالے کہ بندے نہیں پتا جو میرے نال ہم کلام کون بندے نہیں پتا بلکل مقتصر جی وعدائی بانیان نال کے جمعہ تو فوراں بعد میں کدھی کسی نرضی آتی نہیں کیتا ببنجہ سال ہو گئے نوابِ کربلا دی نوکریج عزت علی زاکری کی تھی عزت علی زاکری کی تھی بندے نہیں پتا جو میرے نال ہم کلام کون شہنشاہ جدہ فرمائے نا بہت توں قرآن پڑھ دا تے گال سونی آئی اس میرے معصوم امام دا چیرہ ڈٹھا تے آکھیا افسوس کاش کاش میں قرآن پڑھیا ہوں دا جی میں جناب دے یا کوتی لبانچو لفظ نکلن اللہ میری زندگی ودہندہ قیامت تک تھوڑی زندگی ودہندہ قیامت تک اس بندے آکھیا میں آئی دے دن تولہ کے قیامت تک انہ قدمت کھلو کے قرآن ہی پڑھا لگنالے بندے آکھنا کسے فرمایا ہے بسم اللہ کسے فرمایا ہے کسے پڑھے بھائی توجہ فرما رہے ہو نتیجہ عقیدہ قصیدہ زاکر اتنے جو پٹواری بھلی پہ بند اینہ دا اپنا خلوش میں بڑی معافی منگیوں نہ کرنا باہمی دا منٹ پڑھو آؤ تو میں تو اڑے مزاج تو آکھا فاہاں بوجھ بنا لارا مزا کر نہیں کسی چاندے پہ اونسو ممبر چھڑ دے سا بندے نو نہیں پتا جو میرے نالہ ہم کلام کون ہے کسے بندے آکھا جیڈہ سونا ہے گالی سونا کی جیڈہ اس جواب دیتا ہے نا بھئی میں قرآن پڑھے ہو یا نہیں کہ کاش میں قرآن پڑھے ہوندہ تو اڑے لفظ زندہ مولو پائی مولا امیر مسکرہ کے فرمیندین سونا جواب دیتا ہے اے دس قرآن پڑھن دا شاوک رکھ دا کیم اللہ بڑی تھی قرآن قرآن پڑھن دا شاوک رکھ دا ہے اس آگے جی پہلے تھے کوئی نہیں جناب دی زبان اچھ اثر اتنا ہے کہ ہوند دل کریں دا کاش میں قرآن پڑھے ہوندہ میں توڑے حکم دا مولو پائی بندے بڑے اکٹھے ہو گئے مولا امیر دے پچھے مولا نگل کوئی وڈی کرنی سرکار فرمیندین اگر قرآن پڑھن دا شاوک رکھ دا ہے ادھنا منی میرے قریب ہو بندہ قریب ہو امیر المومنین نے سجاہت کرنا علی فرمیندین سجاہت چاہا میرے ہتھے ہتھ رکھ میرے ہتھے ہتھ رکھ بندے نے علی دے ہتھے ہتھ رکھیا فرمیندین چاہ لے بندے ہتھ چاہا ساتھ قدم پچھے اٹھ کے عدائے تیری عزت دی کا سمیں حکم کر الہمد پڑھا ونناس پڑھا شبیر پڑھا عباس پڑھا ماشا ماشا قدم علیہ ہوں دسو میں سامت قرآن پڑھا یا ناتق قرآن انتظار نہ کرا اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی بلایت اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی بلایت آو دیا اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی بلایت اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی اور تم قرار کہ دشمن سے رکھنا نہ تعلق اس جرم کے مجرم کی زمانت نہیں ہوتی ہاتھ کھڑا گھر گنا رہا ہائیدر جن دے رہا ایک قطعہ اور کسیدہ بابران جگہ دے پتراؤں جا دیو تو سہی بھڑڑے ہونا ہے فتوانی بندی جاتا ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے جیدر قبلہ تے سامنے میں تو ان کے لئے فضائل سنونا ہے لیکن جتنا وقت میں پڑھنا ہے پوری ذمہ داری بچپن تو یہ علماء سنندہ شوقائی اگر ذہن بیداروں ہیں ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے تم سے آلے آؤں بھیرے آلے دا جملہ دل دی جاری تنوٹ کریں علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے ابو طالب کے بیٹوں کی غلامی ساتھ لیتا جا خدا تجھ سے ہی پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے سلوات با جماعت اللہ رحمہ خلال اللہ قصیدہ میں پڑھنا چاہنا عالمہ غیر مولمہ دی شام تو سیدھی سار زمین تے کتنا مقتصر میں خطبہ نہیں پڑھتی آپ نے ٹائمٹ بلکہ دو ٹائمٹ چھوڑ دیسے ایک شیئر سنو تکا سیدھا پڑھتی اصول اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب رسول لگتی ہے مولا زنگی علی کے سہن میں زینب رسول لگتی ہے بغیر تشریف ہوں تو آدھے میں آرنو سامنے رکھ کے قصیدہ پڑھنا سلوات باجمع مولا زینب رسول لگتی ہے 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 بنت علی کی شان چھنا تمہیں بنت علی کی بسم اللہ لادے لادے پہلیں گے میری گارنٹی ہے علی کے پاک لاجے میں اترکے علی کے پاک لاجے میں اترکے علی کے پاک لاجے میں اترکے لاجے میں اترکے علی کے پاک لاجے میں اترکے علی کے پاک لاجے میں اترکے گم شبیر کی تاثیر گنے ہمارے خون میں گھولی حزینہ ماشاء دوجہ کسیدہ بھی عالمہ غیر مولمہ ایک شہر سنو بھائی بھائیت بھائیت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے توہرے سنن دیکھئے بھائیت کا ذکر مجالے سے پوری تاریخ بند ہے پوری تاریخ بھائیت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے مخلوم کمر ریایت رہیت رہیں گے ساتھ بی بی دی عظمت جاری ہے بی بی دی عظمت اکھارے خلوات با جماعت بی دی عظمت اکھارے بی دی عظمت اکھارے بند ہے بی دی عظمت اکھارے بھائیت کے چمک کی بہار آدھیا ہے حسینیہ کے چمن کی سبحان اللہ بہار آدھیا ہے حسینیہ کے چمن کی بہار آدھیا ہے علی کا بخت بلندی وکار آدھیا ہے علی کا بخت بلندی وکار آلیا انتظار نکراما اگر خدا ہے نپے وے جگار آدھیا کا اگر خدا ہے نپے وے جگار آدھیا کا تو اس کے دین کی پرور دگار آلیا ہے تو اس کے دین بڑا لطفہ رہے میں پرندہ سلوہ بغیر تشریف ہوں وقت اجازت نہیں ہے میں تشریف کر رہا نہیں تو تشریف کر رہا تشریف آپنا میں آ رہا ہو شیر آپنا میں آ رہا ہو لیکن دامنے وقت ہے گنجاش نے بے قدرین ہوگا نہیں پہ پردازیں تیاروں ہیں وہ جس کی دھار نکار کی شدیدیت کی رکے وہ جس کی دھار نکار کی شدیدیت کی رکے علی کلال کی وہ ذل فکار آلیا ہے علی کلال علی کلال کی وہ ذل فکار آلیا ہے احمد انہ دے بھائیاں دی محمودی صاحب دے خرچ خرجات انہ دے بچے اندہ مالک قبول فرمائے جڑے لوگ تعاون کر رہے ہیں محمد دی سلامت بھونجا سال ہوگئے نواب کربلا دی نوکری چوتھی پشت شبیر دی مداخانی بادشان آل چلاکی نہیں کی تھی یاد رکھو جس بندے حسین آل دھوکہ کرنا ہے نسلہ بر باد ہو نسلہ بر کس سے دے آنکھیں لگ کے اپنی قبر گندی نہ کرے بونجا سال دی سروس جیڑا شیر میں پڑھنا چانا پوری دنیا اللہ میرے نہ کرے بجافر تیار دیئے میں ایک سکیٹ دیر نہ کرا پوری دنیا شیر تو وار دے وہاں جیڑا میں پڑھنا وقار آلیہ ہے اس کے دین کی پروردگار آلیہ ہے علی کلال کی وہ ذلف وقار تم سے آلیہ آؤں سٹیش سکونے کلو کلو باست میں شیر پڑھنا تھا کبلہ بیٹن ٹواڑی باہر گا ملک شام تا شیر پڑھنا لگا جتھے یاد آسی دعا نکل سکھا تو ہنڈے بچہ جیوان تو صاحب جی ہو علی کلال کی وہ ذلف کار آلیہ ہے بے قدنے لوگ گنہی پہ پڑھتا سے انتیار ہو میں علی کو سہار خدا خدا کر دے دے علی کو سہار خدا خدا گئے دے خدا پہ پھر بھی علی کا ادھار آلیہ ہے خدا پہ ہے نو کر نو کر نو کر سبا آلیہ 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 پرکو بایی آلیہ آلیہ نو جعفر دی عمران دی پوتری نو جعفر دی آئیے اعوت پہنت نسل مکا کے آمینی لگڑیاں گرہ بچ ہی کو سغرہ نو گان نو کریں نو کریں عمران دی پوتری نو جعفر ولی وطن تی نسل مکا کے آمینی لگڑیاں گرہ بچ ہی کو سوڑا ننگل سوڑا پہنشن دیو دو سترہ ہور سنو آدھا پیاں عمران علیہ السلام جگل میں نئی پڑیا یوندی کیوں اولاد رولائی گئی جیڑی ٹورنائی سگدی وہڑے ویچو ہنو نو می پھلنگ تلی ہی خیر ہی خیر ہی خیر آدھا 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 پھلنگ سہل جی اور دیو سائل سجدی میں نو کروں پھلنگ تلائے کے مسلد ویندیاں توڑی اکی دائیاں استقبال پرندیوں عمران جے کلمان نہ ہی پڑیا اون دی کیوں وہ اولاد رولائی گئی جڑی ٹرنائی شگ دی وہڑے ویچ اوہا نو نو میل جڑی ٹرنائی گئی والا یہ رسول دے روزے تھے چار یا پانچ منٹ پھٹی ہوئی چادر چون زخمی تے کم دے ہوئی ہاتھ کڈیس بڑی مشکل نال اتھا تک لے انجھے متھے تے ہاتھ رکھیا دیئے پترہ مویدہ سلام توڑییں نسلہ تے مولا رام صاحب میریا بچیاں اللہ توڑے نصیب چنگے کا پترہ مویدہ بچنے مویدہ سلام مفدوم کمر پڑے علیہ کیا مجمع ہے پیغمبر دی مزار شک ہو گئی رسول فرمین دین بنتِ بطول آدل پیو دیدھی ہیں نانا پیو پچھ دائی سلام ہکی تائی تے سابوں کٹن بچنوں بہا لو بہا لو بیٹی بیٹی سلام ہکی تائی تے سابوں کٹنی نانا میں دو گلہ کرو نایا ایک شکوہ کرو نایا ایک شکریہ دا پیغمبر دین شکوہ کہن دا بی بی آدھی توڑے امتی ہیں بیٹی کیوں نانا تیرے سونے چیرے دی کسو چھتی ازلیت انسا دے امتی چادران دیندے ہیں توڑے امتی نیزین اللہ نانا ایک شکوہ ہے ایک شکریہ بیٹی میں پوچھے سلام ہکی تائی تے سابوں کٹنی نانے دے گلت بائیں چپایاں سے بی بی آدھی تیرے پتران تو تیرے پتران تو وقت سخمیاں تے ہک درد نی لہدا ہاں تو او تیرے امتی امارے راج راج کے ہاتھ بان کے آن دی ماتن ہاتھ نہ ارہیں تا ماتن کر لاؤ ایک بہتنا نو کرا نو کرا توڑا او تیرے امتی امارے راج راج کے ہاتھ بان کے ایک ستر جنہاں جہولی ہیں پتر نہیں ہو بندے دعا مانگ لاؤ پیغمبر فرمائن دن باتا کھا بی بی آدی تیرے پتران پتران تم بعد زخمی ایک درد نہیں لاندہا ہاں تن تیرے امتیاں ماری ہے راج راج کے آتھو بان کے پتران 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 ایتہا شکوا ایت زندگی دیا ملاقاتا ہندیاں پھین ہندیاں راسا ایک تھوڑی ساڑی ملاقات میں شرچ ہو سی توساں او سو مائے ہو ساں اللہ دا جہان ہو سی توساں میں شرچ مناک سو جعفر تیار نو شوال نو تونسے جڑا بین پڑے آیا او سر مرشد علی روندان دے آج علی دے سامنے ہو وین پر تاں کیا سی سارے پرچا لئے رسول آدن بیٹی ایتہا شکوا شکریہ کہندہ میری سینہ دی پکھیاں دے عدب دی نگریہ شکریہ کہندہ پکھیاں دا پرندے آندہ بیٹی امتی آندہ شکوا تے پکھیاں دا شکریہ بی بی آدی نانا گالے میں کر دیا فیصلہ آپ کرو نانے دے گالے چپائیں چپائیں بی بی آدی ایک سال مسلسل ایک سال مسلسل زندہ نے رکھی پکھیاں باندھ پروازے امتہ بین چادر دی پڑ دی ہوئے تی عباس کی پھین موسیقی بی 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 آدی نانا گالے میں کرو شکریہ پکھین موسیقی شکریہ شکریہ شکریہ